کہ محبت سے سجی گلیاں تمہیں حمدم دکھائیں گے مہکتے پھول کے گنچے ہنسی موسم دکھائیں گے جہاں ہندو سے مسلم اور گنگا سے ملے جمعہ الہ آباد آ جانا تمہیں سنگم دکھائیں گے آج وہ سنگم ہمارے دیت میں اس سے دکھائی دے رہا ہے اور یہ دو دلوں کا بھی سنگم ہے یہ شادی جو ہمارے درجید بھائی اور ریتو کی شادی کا یا جو سنیح کا سنگم ہے یہ سنگم کا میل کبھی ختم نہیں ہوگا صدیوں تک یہ چلتا رہے گا ساتھیوں اور چاہتا ہوں کہ بھائی ساحل مرجا پورینی بہت بڑھیا پڑھا کہ بھونکھا دکھائی دے نہ کہیں ننگا دکھائی دے بھونکھا دکھائی دے نہ کہیں ننگا دکھائی دے نہ تو کہیں وطن میں کوئی دنگا دکھائی دے میں چاہتا ہوں یارو میری یہ آخری ہے ارما کہ بھارت کے ہر ایک گھر پہ یہ تیرنگا دکھائی دے میں اب چار پنکیوں سے کہ چار پنکیوں سے پھول جو موہ نہ لے جو پھول موہ نہ لے وہ تازہ نہیں ہوتا ہے جو پھول موہ نہ لے وہ تازہ نہیں ہوتا ہے پاس آ دور سے اندازہ نہیں ہوتا ہے تو چلی آکی کسی اور سے اجازت ہے تمہیں دل کے کمروں میں دروازہ نہیں ہوتا ہے میں ہمہ اکشیر کو ایک شیر سے اور آواد دوں گا ہمہ اکشیر بہت تہت کی شائرہ ہے مگر بہت اچھا لکھتی ہیں الہ آباد بشمی دیالے سے انہوں نے اصناتک کیا پڑھائی کے انہوں نے بہت اصطر پار کیے اپنی تیاریوں میں جھٹی ہیں انشاءاللہ کوئی نو کوئی اوپر والا تو سب کی سنتا ہے ان کی بھی سن لے گا جھولیاں بھر دے یارب کوئی کھالی نہیں جاتا کاتے ہی کیا کرتے ہیں پھولوں کو بچانے کوئی مالی نہیں جاتا پھولوں کو بچانے کوئی مالی نہیں جاتا تب کہتے ہیں ہوتھوں سے تیرے نکلی ہر بات چوم لوں پھولوں سے مہکتی ہوئی یہ رات چوم لوں گردن کتھی پر خون کا قطرہ نہیں گریا جی چاہتا ہے قاتل کے ہاتھ چھوم لوں کہاں خون اپنا بہایا نہیں ہے کہاں خون اپنا بہایا نہیں ہے بہت لوگوں نے قربانیاں دی ساتھیوں سبھی جاتھیوں نے قربانیاں دی یہ ایک جات کا دیش نہیں ہے یہ ایک رنگ کا دیش نہیں ہے یہ تین رنگوں کا دیش ہے اور کہوں تو یہ رنگ برنگا دیش ہے سترنگا دیش ہے ساتھیوں جہاں بارہ بارہ مہینے ہوتے ہیں جہاں تین تین موسم آتے ہیں صرف ہمارے دیش میں بہاریں بہاریں ہیں ساتھیوں اس لئے کہتے ہیں امبر بھائی اس دیش کو آزاد کرنے میں سبھی کا ہاتھ ہے اس لئے کہتے ہیں شیس سمن سے بلبیدی کی دامن بھرنے والوں کی شیس سمن سے بلبیدی کی دامن بھرنے والوں کی ماتری بھوپ کی تلواروں پر گردن دھرنے والوں کی دیش کے خاتی تنمن دھنے اچھاور کرنے والوں کی کوئی جات نہیں ہوتی سرہت پر مرنے والوں کی کوئی جات نہیں ہوتی ڈمبر بھائی نے کہا جلیہ والا باغ میں اتنے لوگ مرے کتنے لوگ لات پترانے لاتھیاں کھائی ساتھیوں بے ربد الحمید نے جو قربانیاں دیں ایسے تمام شیروں نے قربانیاں دیں میرے دیش کے لالوں نے قربانیاں دیں کچھ کی قربانیاں پنوں پر نہیں آئی ساتھیوں ان کے درد کو ہم کبھی لوگ گاتے رہتے ہیں کہ کہاں پھون اپنا بہایا نہیں ہے میں نے یہ آواز شکیل پھولپوری سے اُڈھار لی ہے شکیل پھولپوری دیش کا آواز کا جادوگر ہے ترنم کا باصلہ ہے میں نے یہ آواز ان سے چُرائی ہے مگر یہاں یوگی جی کا راج ہے یہاں تو دو دو تین دن دن ابھی بجلی کا ہرطال تھا ہر ایریا میں تین تین دن بجلی کا ہرطال چل رہا تھا آج یہاں کل وہاں کل وہاں دو دو تین تین دن کے لیے بجلی گائب ہو رہی تھی گاؤں سے شہروں سے بنارس میں نہیں اور اس بنارس بکاہ ہو بنارس کو تو موڈی جی کہہ رہے تھے ہم کلو بنا دیں گے ہم کہہے کہ مطلب دو ہزار چوہویس میں پھر آپ سب کا اُڈلو بنا دیں گے تو موڈی جی بنارس کو کلو بنایں گے بگڑے ہوئے گھروں کے وہ تُڈلو بنایں گے سرکار آپ کے ساتھ تو کچھ کر نہیں سکتی دو ہزار چوہویس میں آپ کو وہ پھر اُڈلو بنایں گے اب اُڈلو بننے کے لیے تیار رہی ہے ہم لوگ اُڈلو ہو گئے سب پھر ہی کیا راسن کھا رہے ہیں مجھا مار رہے ہیں یہ نہیں جانتے کہ گائسوے میں کل پیل دے رہے ہیں ابھی گائس کے دام دگتارک بڑھ رہے ہیں گائس اور پیٹرول اب کئی چھے ماملہ ہو گیا اپنا تو کل کام بنایں گے کلی ہو گئی تری بالے بلے ہو گئی تری بالے بھر ہوں گئی کریں خوشی منا آؤ چھلے چھلے کھاٹو کھوبراڈ گھلے دیکھیں یہ پھڑو ہے سرکار کا اپنا اپنا روپ ہوتا ہے ہر سرکار اپنے حساب سے چلتی ہے لیکن چار پنگتیاں کی ریت پرناو کہاں کھیتے ہیں بنا رہا ہوں کی ریت پرناو کہاں کھیتے ہیں اوکھا جور چھاؤ کہاں دیتے ہیں اوہ تو بیسا کھیوں پہ چلتا ہے جھونٹ کے پاؤ کہاں ہوتے ہیں اب کہتے ہیں چار پنگتیاں مجھے یاد آیا میں بھائی شکیل پھولپوری جو بیہار راج پال رتن سے سمانت ہیں ایسے دیش کا مشہور شاعر ہمارے بیچ میں ہے جو دیش کے بڑے بڑے کب سے ملن اور مشاعروں کی زمانت ہوتا ہے ایسا اپنا مشہور و معروف شاعر الہوات پریاغ راج کی سرجمی سے چل کر بھدو ہی کالین کی نگری میں آیا ہے اپنے شبدوں کا ہنر دکھانے اپنے الفاظوں کا جادو بکھیرنے نہ وہ جادو سمجھتے ہیں نہ وہ ٹونا سمجھتے ہیں مگر بازار دل میں ہوش کا کھونا سمجھتے ہیں گریبوں کے گلے میں سونے کی قیمت نہیں ہوتی دھنی پیٹل پہنتے ہیں تو سب سونا سمجھتے ہیں دھنی پیٹل پہنتے ہیں اچار پنکیوں سے بلاؤں گا بھائی شکیل پھولپوری ایک لب و لہجے ترنم کی آواز کو بلاؤں گا کہ آنکھوں کے آنسوں سے آنکھوں کے آنسوں سے تکلوم ٹکپ ٹپک پڑے خاموش ہو یہ لب تو تفسم ٹپک پڑے شائر وہ جادو گر ہے کہ لکھ دے کوئی گزل اور جب کاغج نہیں چھوڑ دے تو ترنم ٹپک پڑے ایسا شائری کا ہنر چسمیں نم بیج کر شائری کا ہنر چسمیں نم بیج کر کون خوش ہوتا ہے اپنا گم بیج کر ایک شائر سے جا کر کے پوچھے کوئی درد ہوتا ہے کتنا کلم بیج کر تنمبر بھائی نے چار پنکیوں سے شکیل پھولپوری کو آوا دیا کہ دل کے بازار میں دولت نہیں دیکھی جاتی پیار ہوتا ہے تو صورت نہیں دیکھی جاتی وقت جب آئے تو تم جن لگا دو یارو چیزیں اچھی ہو تو قیمت نہیں دیکھی جاتی اب کی تھی یہ ہم سے کہت رہیں ڈاکٹر آمین ناجہ کہ ہم چناؤ لڑب بھائی ہم کہیں چناؤ لڑب بھائی تو ہم سے کہا مطلب کہیں آپ کو بتانا ہے ہم کونے دیشا سے چناؤ لڑے پورا پچھیں موطر دکھین اتنا بڑھیا مائک بولا تو لیکن سرو سرو بولا ہی نباوت ہے آرے بڑھیا بولا بڑھیا من سے جب آپن من ہرہ بھارا رہے تو مائک کا کریں سامنے دارا رہے کرونا تو اب کی جب آیا تھا تو کرونا میں لاغ ڈاؤن لگا تو لوگ چپے چپے جو ہے سمان لینے جاتے تھے پولیس لاتھی مارتی تھی جو لوگ مائدہ لینے جاتے تھے ہمارے پولیس تھی سو جیاب ہے آئیتے ہمارے میترے شکیل بھائی شکیل پھولپوری یہ پنجاب میں رہا کرتا تھا تو ان کی بیگم ان کو فون کیا کرتے تھے ان کے دوست سپیکر میں لگا دیتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ جب تمہارا فون آتا ہے تو ہمارے جو دوست ہوتے سپیکر میں لگا کے تمہاری آواز سنتے ہیں اس لئے میں جب کوئی چیز پوچھوں تو تمہیں اشارے میں بتانا آئے ان کے خوشیاں آنے والی تھی بال بچہ ہونے والا تھا تو کہنے لگے جب میں پوچھوں کی کیا ہوا تو اگر لڑکا ہوا ہو تو کہہ دینا گانجر ہوا ہے اگر لڑکی ہوئی ہے تو کہہ دینا مولی ہوئی ہے اب وہ دن آیا ان کو جڑوہ بچے پیدا ہو گئے انہوں نے فون کر کے پوچھا کیا ہوا تو ان کی بیگم نے کہا پوچھا سلادہ پیدا ہو گیا تو ایچے لوگ ہیں ہمارے بیچ میں ارے محبت میں دلوں کا ہم کبھی سودا نہیں کرتے محبت میں دلوں کا ہم کبھی سودا نہیں کرتے بہت جھگ کر کسی سے ہم بھی سمجھوتا نہیں کرتے لگاتے ہیں لگاتے ہیں کسانوں کے پسینے کی وہی قیمت یہاں جو دھان کا دانا بھی ایک پیدا نہیں کرتے جو لوگ ان پیدا نہیں کرتے محلوں میں پوجی پتی لوگ رہتے ہیں وہ ہمارے دانوں کا بھاو لگاتے ہیں کہ ہمارا دانا اتنے میں بکے گا اسی لیے ساتھیوں یہ دیش آگے نہیں جا رہا ہے اسی لیے اس دیش کو چند لوگ آنکھیں دکھاتے ہیں چائنہ اور پاکستان آنکھیں دکھاتا ہے کیول ہم اپنے سے اپنوں سے ہار گئے ساتھیوں نہیں تو یہ ہمیں پاکستان آنکھیں دکھاتا امبر بھائی نے چار پنکیوں سے نپٹا دیا ارے جتنی آبادی ہے تمہاری وہاں پاک سنو وہ تنی ہمارے اہاں گھاس پھوس لیتے ہیں جتنا ہے بمو اور گولا تیرے پاس رکھا اتنے کا بچے اہاں کارتوس لیتے ہیں جتنا ہے خون تیری جنتہ میں بھرا ہوا اتنا تو میرے اہاں مچھر چھوس لیتے ہیں جتنا ہے سال کا بچٹ تیرا پاک سنو اتنا دروگا جی یکی لیک بھوس لیتے ہیں تو ہم سے کئی سے جیت بیا سراؤ کہ جتنا تو بڑ چڑ بولتا ہے پاک پیارے اتنایا وارا یہاں کتے بھونک دیتے ہیں جتنے کی دھوما تیرے کار کھانے دیتے ہوں گے اتنا کا سادو سنت چیلم بھونک دیتے ہیں پاک کبھی ہند کے برابر نہ آسکے گا اتر تمہیں ہم آجے یا چھوک دیتے ہیں جتنے کی ڈال روٹی کھاتے پاکستان چلی گئیں سلام آباد بھائیں اس کا تبیلہ بنے جائے گا بہت بڑی آپ نے چھوک دا کہا ہی لگن ڈاکٹر امین ناجہ کہا ہی لگن ہم چناؤ لڑا بمبر بھائی آپ کو بتانا ہے کردیسہ سے چناؤ لڑیں یہ ہم سے دیشہ پوچھ رہے ہیں پورا پچھم اتر ڈکھین اب یکی دیشہ سے چناؤ لڑوں پوچھ رہے ہیں پورا پچھم اتر ڈکھین اور ہم اتر دے رہے ہیں ساتھیوں بھائی مہندر یادہ ہو مہندر یادہ ہو جلہ سچو پریاغ راج کی طرف سے دو سو ایک روپے کا یہ سنے پس پر پراتھ ہویا اب یاد سلام علیکم یہی ہے بھڑوں ہی میں آپ برکل مائک سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں یا جان لیجئے آپ کی بھائی لگ دیکھئے یہ ہمارے خاص دوست ہیں جاہد خان بھائی بھارتینوں سے نا سنگاپور سے پھونا ہے بھائی پانی اگر مل جاتا چہروں پہ روانی کی دعا مانگنے لگے آنکھوں میں بھی پانی کی دعا مانگنے لگے جب لڑکے لڑکیوں کو دیکھا پیاریوں کرتے تو بھوڑھے بھی جوانی کی دعا مانگنے لگے ایک روز ان کو گلتی سے پھوپا جی کہہ دیا دوسرے دن گھار آکے میری بھوڑا مانگنے لگے ایج ایج سے شائر پڑے ہیں تب انہوں نے چھناو لڑنا چاہا ہم سے دشا پوچھ رہے پورا پچھے مطر دکھین میں نے چار پنگتیاں ان کو بتائی چھناو لڑیں گے ہم سے پوچھ رہے کس دشا سے لڑیں گے جائے تو کہا ڈاکٹر نہ جانے کی امبر بھائی اب کی جو آئے گا چھناو تک دھیرے آج مائیں گے یوں تو جی سے چھتر سے لڑیں گے یہ تو تیہے کی اپنے بیرو دھیوں سے زیادہ اوٹ پائیں گے پھر بھی یہی سوچا ہے کی اتر یا دکھین سے وہی سے لڑوں گا آپ جہاں سے بتائیں گے میں نے کہا اتر سے لڑیے چھناو آپ رام چاہیں گے تو خودے دکھین چلے جائیں گے جوردر تلیاں بھائی سیو نریس بھارتی ایک بہت شاندار اوج رس کا کبھی کاؤسامبی کی دھرتی سے چل کر آیا بی ایڈ ایمی ایڈ سنسکریت کا ٹاپر اور آپ کے بیچ میں اپنے شبدوں کا جادو لے کر آ رہے ہیں میں نے اس دیش کے یوگدان میں اپنی جمنا رہے اپنی گنگا رہے نہ کسی شہر میں کوئی دنگا رہے سربھلے یہ کٹے اس وطن کے لیے پر یہ لہراتہ اپنا تیرنگا رہے اور ساتھیوں یدبنسیوں کے بیچ میں للکار رہا ہوں حالانکہ یہ پرمپرہ رہی ہے یہ آپ کی شان رہی ہے کہنے لگے یہ کہ یادو جی موچھاں اٹھتے ہوئے کہیں امبر بھائی سماج بادی پارٹی نے کہا ہم کو سائیکل پہ بٹن دبا کے بھی یہی بناو آپ پارٹی نے کہا ہم کو جھاڑو پہ بٹن دبا کے بھی یہی بناو کانگریس پارٹی نے کہا ہم کو پنجے پہ بٹن دبا کے بھی یہی بناو بسپا پارٹی نے کہا ہم کو ہاتھ ہی پہ بٹن دبا کے بھی یہی بناو بھاجپا والوں نے کہا آپ لوگ کوئی بھی بٹن دباو ہم لوگ بھی یہی ہو جائیں گے تو ایسے ایسے ماملہ فٹ ہے ماملہ ایسے حالات ایسے ہو گئے تو راحل گاندھی راحل گاندھی پورے بھارت جوڑو یاترہ شروع کیا انہوں نے تو ان کی ممی نے کہا سونیا گاندھی کہ دیکھو بیٹا راحل اب بہت دن سے بہنت کر رہے ہیں سرکار نہیں بن رہی ہے تو کم کم شادی تکلو بہو آ جائے کہیں امہ جلدی سے گھر ڈالو پھر اب دیکھئے سونیا گاندھی شادی کے لیے راحل کے کیسے جلدی باجی میں ہیں کہتی ہیں نہ میں پندی سے پوچھوں گی نہ میں پوچھیں باجوں گی نہ میں پندی سے پوچھوں گی نہ میں پوچھیں باجوں گی اپنے ہاتھوں لکھ کرنے ہو تایا میں سب کو بانٹوں گی میرا پپو رنگ رگیلا میں تو ناچوں گی موڈی کو بلواؤں گی یوگی کو بلواؤں گی موڈی کو بلواؤں گی یوگی کو بلواؤں گی اپنے ہاتھوں بہنا کو میں ساری ایک بھیجواؤں گی کہ جری وال کو نیا نیا دو مفلر بھی دلواؤں گی نمتا یا نتیس کو جا کر میں لندو کھلواؤں گی لالو جی سے میں بحار میں پھر ملنے کو جاؤں گی ید اپکی سرکار بنی کر بندن سرکار بنی تو ایک میں سب کو ناچوں گی میرا پپو رنگ رنگیلا میں تو ناچوں گی چاہے امیسہ آجائیں یا آجائیں موڈی چاہے امیسہ آجائیں یا آجائیں موڈی ان دونوں نیتاؤں کو میں لے لوں گی بس گوڈی جرہ ادھر سے ادھر جو بولے بڑی تیز میں ڈانٹوں گی میں ادھر جن پتی ہوں رانی گوبر کبھی نہ پاتھوں گی بھائی میرا پپو کہ میرا پپو رنگ رنگیلا میں تو ناچوں گی ہو میرا پپو رنگ یہ ہی نہیں سو رہے ہیں ہمارے پیٹا بھی بینک میں گئے تو وہاں تین گھنٹے سو گئے تو بینک مینیجر آیا کہا کہ چاچا اٹھئے گھر جائیے پانچ بج گیا ابھی بینک بند ہو رہا ہے آپ کیوں سو رہے ہیں وہ کہیں کہ آپ نے لکھا ہے سونے پر لون ملتا ہے وہاں لکھا تھا سونے پر لون ملتا ہے تو ہمارے پیٹا جی تین گھنٹہ سویں کوئی لونہ ہی نہیں ملیا انت میں کون مارکے ان کا بھگائی دی ہے تو یہ ہمارے پیٹا جی ہے ہمارے پیٹا جی نے کہا ہمارے بارہ بچے ہم کہے تو اس میں بیہاری لال سب سے اچھے بولے ہمارے بارہ بچے بیہاری لال تم نے ہم کو کیا دیا ہمارا کوئی بیٹا انجینئر کوئی ڈاکٹر کوئی ایک سائز اسپیکٹر کوئی پی سیا سدکیاری تم نے ہم کو کیا دیا کبھی بن گئے آپ ہم کو کیا دیں گے ہم کہے پیٹا جی ہم آپ کو کندھا دیں گے اور یہ لوگ سربس کرتے رہیں گے یہ جلدی سے آئیں گے ہی نہیں اور ہم آپ کے بگلے کھڑے رہیں گے ترنتے دائی دے باتے تب سے ڈری رہتے ہیں تو ہمارے بیرجیز بھائیہ دولہ بن کے آگئے بیرجیز بھائیہ دولہ بن کے آگئے میں چار پھگتیوں سے ان کا سواگت کر دوں کی ہو مبارک یہ شادی کی خوشیاں تمہیں زندگی پھول سی مسکراتی رہے اگم کی چھایا تلک نہ پڑے چسم پل چادنی تیرا گل سجاتی رہے ہو مبارک یہ شادی کی خوشیاں تمہیں آو دل کی امرائیوں میں بسنتی پون پیار کے پھول ہر پل کھلاتی رہے ہر صبح ہو سہانی ہر صبح ہو سہانی اے بیٹے تیری شام و شب نم چہر پل نہاتی رہے یہ دیا بھی جلے تیلو باتی رہے یہ دیا بھی جلے تیلو باتی رہے اور ریدو کے جیسا کوئی ساتھی رہے اور ریدو کے جیسا کوئی ساتھی رہے تیری سانسوں میں خوشبو کی رب تار ہو دھڑکنوں کی صدا آتی جاتی رہے بھائی شیور رام یاد بھائی شیور رام یاد کے بیٹوں کے دم پر چوڑی بنی اپنی چھاتی رہے بھائی شیور رام یاد کے بیٹوں کے دم پر اپنی چوڑی بنی اپنی چھاتی رہے رب سے امبر کی بس ہے یہ ہی آرجو گیت پر پر رہے کی سنا تی رہے چاند نی تے بہت اچھا بہت سمان دیا آپ نے جتنے گھراتی براتی یہاں اپر ستھت ہیں یہاں سے لے کر بھائی یہاں سے لے کر رادے شام بھائی کے دروازے تک آواز جا رہی ہے اب تھوڑی دیر میں شادی کا وقت بھی آئے گا جب ریتو کے ماغ میں زندگی بھر کے لیے سندور بھرا جائے گا اور ایک ہاتھ پہ دوسرا ہاتھ دھرا جائے گا یہ پاڑی گرہن کا سنسکار ساتھیوں جیون بھر کا سنسکار ہوتا ہے آج ہم سب لوگ مل کر کے بھائی بیجیس اور ریتو کی شادی میں اکٹھا ہیں یہ جیون بھن کا بھر کا اچھوڑے بندھن تمام شک کام نو کے ساتھ پریاغ راج کی پامندھ راج پریاغ راج کی پامندھ راج اور جہاں کالین کی نگری میں ہے اپنا من بھرا ایسے بھدو ہی کی اس مٹھی سے لگاؤ اور ہمارے چھوٹے ساتھی یہ بندھن کبھی نہ چھوٹے ساتھی یہ رنگ ہے کبھی نہ چھوٹے ساتھی یہ بندھن کبھی نہ چھوٹے ساتھی میں چار پنگتیوں سے اب دیش کے بڑے شائر بھائی ساحل مرجا پری کو بھلاؤں گا جن کی تیز آوات تحد میں بھی گونج کر کے سورتاؤں کے من کو ارجہ دیتی ہے ساتھی کچھ سوچنے پر ان کے شیر مجبور کرتے ہیں اور تمام موجو پر ان کے شیر بنے ہیں تمام شیر ان کے ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں سنچالن میں نجامت میں دیش کے بڑے بڑے قوی اور شائر پڑھتے رہتے ہیں کئی کبیتریاں ان کی گزلیں پڑھتی رہتی ہیں ایسے ساحل مرجا پری جیسے قیمتی شائر ہمارے بیچ میں ہیں اس لیے شائر ہوں کوئی تازہ گزل سوچ رہا ہوں ہر دھوپڑی ہو تاز محل سوچ رہا ہوں پھٹپات پہ لیٹے ہوئے لاوارشوں کے بیچ ولیے ہوئے سوالوں کا حل سوچ رہا ہوں ان چار پنکیوں سے ساحل مرجا پری کو بلایا استاد محترم شائر ہمارے واسف بنارسی بھائی ہم لوگوں کو حوصلہ دے رہے ہیں جو اپنے تانے بانوں سے اپنے بنائی سے بنارس کی قیمتی ساریا تیار کرتے ہیں ساتھی جو ننگے بدن کو دھکتا ہے تو کوئی دھولن جو ہے پوشاک پہن کر جگ مک آتی ہے اور وہ سات جنموں کے لئے کسی کی ہو جاتی ہے ایسے ہماری بنارسی ساری بنانے والے واسف بنارسی جیسے شبدوں کے چیتیرے جادو گر شائر بیٹھے ہیں استاد شائر ہیں ساتھی میں ان کو بہت سلام کرتا ہوں اور اس شیر کے سات ساحل مرجا پوری کو بولاتا ہوں کہ مرجھ پھول جب کوئی گل دان رو پڑے یہ شیر کمتی ہے سمالی یہ کمتی شیر ہے کہ مرجھ پھول جب کوئی گل دان رو پڑے ایک سخص مار جائے تو ان سان رو پڑے روپے پیسے کی کمی نہیں ہے آنکھوں میں نمی نہیں ہے اب ہی تک رڑوا ہے کون لڑکی جمی نہیں ہے مگر کر لیں گے ان کو کہنا تھا سکیل بھائی کو ارے کہیں وہ بھگ نہ جائے سن کماروں جاگ تے رہنا اب کیسے کہا جناوی ریلیوں میں آتے جاتے بھاگ تے رہنا نیتا ہوں سے تو پھر بھی ماغ تے رہنا جو نیتا سے بڑا بھکھاری کوئی نہیں ایک بار ٹرین میں ہم سفر کر رہے تھے تین تین بھکھاری آئے سب سے ماغ رہے تھے ہم نے کہا ارے یار بھکھاری ہوں تین نیتا بیٹھے ہیں ان سے کیوں نہیں ماغ رہے ہو تو وہ بولے وہ ہماری اشتاپ ہے ہم ان سے کیا ماغ گئے تو اس لیے نیتا بھی بھکھاری ہے اس لیے کہتے ہیں جہاں پانچ سال پر نیتاؤں کا ہوتا گاؤں میں پھیرا وہ بھارت دیس ہمیرا جہاں پانچ سال پر نیتاؤں کا ہوتا گاؤں میں پھیرا وہ بھارت دیس ہمیرا جہاں سن صد بیچ میں ڈا کو ڈال اکر نا ڈی را وہ بھارت دیس ہے جہاں اونچے اونچے محل ہے اس کو کہتے رہن بسی را جہاں اونچے اونچے محل ہے اس کو کہتے رہن بسی را جہاں دن بھر دارو کی بوتل کا لگتا رہتا پھیرا لہتا لگتا رہتا پھیرا جہاں ایسی گاڑی ہوتر والی پاس میں کار ٹبیرا اوہ بھارت دیس ہے میرا یہاں پانچ سال پر نیتاؤں کا لگتا گاہوں میں پھیرا وہ بھارت 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 مگر یہ چکا فائدہ دوسروں گاوی موقع دیا بہت بڑھی آپ نے سنا ہم سے ہماری عورت نے کروا چوز پہ کہا میں کیسے لگ رہی ہوں وہ جیسے لگ رہی تھی میں ویسے باڑھن کر رہا ہوں کہوں جائقباد کا بھائی تو سبن کر اچھا ہاں دورو جائقباد اچھا بہت اچھا ہے کہوں تو سبن صحیح آلہ ہے آلہ بھگوان کریں آلہ بھگوان گرم مسالہ سچائی کے موک پر تالا آج گریبوں کے پیٹوں پر دوڑ رہی گاڑی امپالا بہت بڑی اور جتنی لوگ پڑھتی تھے میں سب کو بہت دمت کرتا ہوں ہماری پچنی نے کہا کرو چوت پہ میں کیسے لگ رہی ہوں کتنا حسین چہرہ اور کتنی پیاری آنکھیں جن کو موتی آبند ہوا ہے وہ بھی تم کو جھاکیں وہ بھی تم کو جھاکیں ان کو ہو گیا تم سے پیار خود رتن بنایا ہوگا دو پہر میں تمہیں میرے آر تیری نجر جھکے تو شام ڈھلے تیری نجر اٹھے تو صبح چلے تیرا نیچر کتنا ہیلپی اور سب لیتے ہیں تیری سیلپی تیرے اوپر کتنا جچتا سلوار قدرت نے بنایا ہوگا دو پہر میں تمہیں میرے آر بھائی بکٹر سلطان پوری ایک ایسے کبھی ہیں جو شبدوں کو جور جور کے پہلے واقع بناتے ہیں پھر پنگتی بناتے ہیں پھر پنگتیوں کے بعد جب ہاتھ کا ایک نیا خزانہ نکل کر سامنے آتا ہے تو وہ ہاتھ سبینگ کا ایسا خزانہ ہوتا ہے جس کو سن کر سروتاؤں کا من اہلاد ہو کر کھل کھلانے لگتا ہے ایسے اپنی بکٹر سلطان پوری ہیں کہتے ہیں چار پنگتیوں سے میں ان کا جاجہ لے رہا ہوں اور میرے بیچ میں اوپر چھتے ہیں یہ فیس بک چلاتا ہے یہ لڑکا ایک دن فیس بک چلاتے چلاتے ان کی پریمی کیا نے کچھ ان سے بھیجنے کو کہا اور کیا بھیج دیا دیکھے گلتی سے کہ میٹنگ جو تیم ہوئی تھی وہ اٹینڈ ہو گئی جو چاہتی تھی ان کو ان فرینڈ ہو گئی اس نے کہا کہ آپ اپنا پھوٹ بھیج گلتی سے پیتا والی ان سے سند ہو گئی شاشی کانت آنے بھائی پویٹی کڑڈا بنارس کاسی کی ہماری پویتری بھوم سے اس ویڈیو کو سوٹ کر رہے ہیں پورے شاشی کانت بھائی بھی کبتہ پڑھیں گے واہ کیا بات ہے میں آپ میرے خیال سے گئے واہ کیا بات شیلیش لوڑھا کے کارکرم میں شیلیش لوڑھا کے پاس گئے ملنے یہ جا کے وہاں لوڑھا خوزنے لگے اب بعد میں پتا چلا ان کے پاس لوڑھا تو ان کا سل نہیں ہے اگر دونوں مل جاتے تو یہ چٹنی بنا دی جاتے تو گلوڑ ہو جاتا مگر ایسا نہیں ہے دلی گھومنے گئے تو دلی گھومنے گئے وہاں دیکھا کہ کئی لوگ جو ہے بہت دیر کو اٹھتے ہیں وہاں کی عورتیں بہت دیر دیر کو سو کے اٹھتی ہیں منصیدھو لوگ کل کام کرتے ہیں کرونا میں اپنی سارا کام منصیدھو کیے ہم نے بھی سارا کام کیا گھر کا کھانا کرونا میں ہم ہی نے بنایا پھر اس کی عادت خراب ہو گئی اور ہم سے آدھ تک بنو آ رہی ہے تک ایسے معاملہ ہوا کی اٹھو سبیرے لگاؤ جھاڑو کے جری وال کے بن جاؤ سارو بی بی ملی ہے پھار ابھی وہ سو رہی ہے ابھی وہ سو رہی ہے چاوکا یا برطن ہم سے پورا کراتی دن رات ہے جب میں بنا او کھالا کھا کے وہ کہتی کیا بات ہے پانچ مہینے سمیں کے نہیں گئی اسی بات پہ مجھ سلپٹ کر رو رہی ہے ابھی وہ سو رہی ہے پھونوں ملا کر دن بھر بات کرتی ہے اپنے ممی سے ہم کو وہ نپٹا دیتی بیڈیو کال کر کے چمی سے ارے میرے ساتھ نہیں ہے تو پھر اپنا سارا سمیں کہاں پر کبیتہ چوٹ کھاتے رہے وہ وطن بیچ کر مسکراتے رہے ہم وطن کے لیے سر کھٹا رہے چار پنکیوں سے یہاں وطن کے نام سر کھٹانے کی بات آئی ساتھی ہوں چار پنکیوں سے سننی دیئے کہ اب سے شرمندہ تیرنگا نہیں ہونے دیں گے بہت اچھا بہت بڑھ بڑھ بھائی آسو گوتم بھائی بابا کے انن بھاک بھائی آسو گوتم گونا سے ہمیں اپنی سننی پسپ دے کر بڑا سم مان کیا بھائی آسو کو بہت بہت نمن اور چار پنکیوں سے اب میں کہ اب اس سے شرمندہ تیرنگا نہیں ہونے دیں گے اور کہیں پر میں لیے گنگا نہیں ہونے دیں گے دیس کے باس ہم آو یہ قسم کھائیں دیس کے واس ہم آو یہ قسم کھائیں اب دیس کے واس ہم آو یہ قسم کھائیں اب وطن میں کہیں دنگا نہیں ہونے دیں گے اب اپنے 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 تن کو رکھیں گے ڈھک کے آج کپڑوں سے اس بدن کو کہیں ننگا نہیں ہونے دیں گے اور میں اب جو بکٹر نے پیار میں دھوکھا کھایا میں اس دھوکھے کی بات کرتے بکٹر کو بھولانا چاہتا ہوں کہ وہ میرے دل کے سارے وائر کتر گئی میں ڈھون دیتا رہا وہ جانی کدھل گئی وہ ٹرین میں ملی تھی انہیں پیار ہو گیا یہ سو گئے تو لے کے اٹائچی اُتر گئی پہلے تو کیا کرتے تھے یہ پیاری کی باتیں کھایا جو اس سے دھوکھا بکائی تھی اُتر گئی